اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورس آج میں آپ کو سی فوال پانسو ایم جی ٹیبلٹ کا مقام ریوی دوں گا جو ایک براد سفیکٹر مائنٹی بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن جیسا کہ بخار ٹائپ پخار نمونیا یوٹی انفیکشن اور سوزار کی بیماری کے لیے بہت ہی مفیر ٹیبلٹ ہے سی فوال ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کی جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیکیشن کیا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس اب سے پہلے میری افسر قیسٹ ہے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں سی فوال ٹیبلٹ کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت سانسر پہ ہے یہ جی ایس کے فارماسیٹیکل کمپنی کے پروڈکٹ ہے جو کسی بھی میڈیکہ سٹور اور فارماسیس سٹور سے ایسانی سے یہ مل جاتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں سی فوال ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں سی فرو فلاکسوسین پانسو امج ہوتا ہے اور یہ دو سب پچاس امجی کی ایسر ٹرند میں بھی دستیاب ہوتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں سی فوال ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو سی فوال ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ادھائیت کا مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس اب بات کرتے ہیں سی فوال ٹیبلٹ کو کن کنیشن میں استعمال کر جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں سیپوال ڈیبلٹ ایک براد سپیکٹر مائنٹری بائیوٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیرین انفیکشن کو سٹاف کرتی ہے اگر آپ کو بخار ہے ٹائفڈ بخار ہے یا نمونیا ہے تو ان تمام کنیشن میں سیپوال ڈیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے آپ کا بخار ٹائفڈ بغار ہمیشہ میشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اس کا علاوہ اگر آپ کے ناک یا کان یا گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا گلے میں ٹانسلز بغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنیشن میں بھی سیپوال ڈیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے فائدوں میں کوئی انفیکشن ہے اپر ایسپریٹی ٹیک یا لوہ ریسپریٹی ٹیک میں کوئی انفیکشن ہے یا سانس کھنانی میں کوئی انفیکشن ہے یا سانس رینے میں کوئی دوشواری ہوتی ہے تو اس کنیشن میں بھی سپوال ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کا علاوہ اگر آپ کے کردوں میں کوئی انفیکشن ہے یا کردوں میں درد بغیرہ ہے تو اس کنیشن میں بھی سپوال ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کا علاوہ اگر آپ کے ہٹیوں یا جوڑوں میں درد ہے یا سوجن بغیرہ ہے تو اس کنیشن میں بھی سپوال ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہے تو اس کنیشن میں بھی سپوال ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے سرجری کے دوران ہونے والے انفیکشن کے لیے بھی سپوال ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے فیمیلز میں مہاری کا دوران جیارہ بلیڈنگ ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی سپوال ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اور سائنس انفیکشن کے لیے بھی سپوال ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ سپوال ٹیبلٹ ہر قسم کے بیکٹیریا انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹائپر بخار، نمونیا، یوٹی انفیکشن اور سوزا کی بماری کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں سپوال ٹیبلٹ کی نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ورمٹنگ ہو سکتی ہے آپ کا ویدہ آپسٹ ہو سکتا ہے آپ کے جسم پر ریشز ہو سکتے ہیں اور آپ کو زیارہ پیاس لگ سکتی ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں سپوال ٹیبلٹ کے کانٹر انڈیکیشن کی تو ایسے فراج جن کو سپوال ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی الوجی ہے سپوال ٹیبلٹ استعمال نہ کریں پرگنٹ خواتین بھی سپوال ٹیبلٹ استعمال نہ کریں بریسٹ فیننگ خواتین بھی سپوال ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور جگر کے مراز والے فرد بھی سپوال ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں ویورز یہ تھا سپوال ٹیبلٹ کا مکمل ریو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دائی کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہاں نئی ویڈیو آپ تک بار وقت مہن سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ